قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے جو زیادہ پریزگار ہے جو اللہ سے زیادہ حضرت عبداللہ امن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت جی بڑا علم کون ہوتا ہے بڑا علم کون ہوتا ہے تو آپ فرمانے لگے زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں کہ حضور پھر علم کس باز کا نام ہے فرمایا جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ بڑا علم ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا اللہ سے اللہ کے وہ بندے ڈرتے ہیں جنہیں اللہ نے علم اتا فرمایا ہے وہ ڈرتے ہیں تو عزت کا پہلا میار ہم سمجھتے ہیں بڑی گاڑی نوکر چاکرانا جانا یہ سارے باعث عزت ہیں فران مجید نے کہا نہیں تو اگر سمجھتے ہیں نا میں وہ نواب خاندان سے ہوں چودری ہوں تو میں باعث عزت ہوں حضرت باجزید بستامی کے پڑوس میں یودیوں کا پیشوہ رہتا تھا آپ کی مخالفت کرتا ساری زندگی اس نے مخالفت کی یہودیوں سے بڑا مانتے تھے اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے پہلے رئیسی آزم ہوتا تھا پھر قریب ہو گیا ایک دن حضرت باجزید بستامی گارہ آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے رات گہری ہو گئی تو حضرت باجزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا تو جناب باجزید کا انداز کیا ہے اس نے مخالفت کی زندگی بار انداز کیا ہے باہر آتے ہی نا آپ فوراں اس کو بولنے نہیں دیا کہنے لگے ہو بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا دیر سے اس لئے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے باجزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا میں تیرا راز بھی رکھوں گا اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا فرمایا میرے بڑے ہو گئے ہیں تیرے چھوٹے ہیں یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا اور میرا وعدہ ہے کسی کو بچ ساری زندگی اس نے مخالفت کی وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا دیا دے کے چلے گئے اگلی شام پھر آئی رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی میں باہر گیا نیا چراغ نئی بتی نیا دیا کہانے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا میں اس وقت آیا ہوں جب تن آئی ہو اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤ گا بھی نہیں کہتے چلے گئے تیسرا دین آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندن ٹوٹ گیا میں ٹوٹ گیا ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا ان کے ماف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی کہتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا انہوں نے دیا تھمایا کہانے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا اور تم مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں میں جھوڑ بھی نہیں بولتا میں بتاؤں گا بھی نہیں تیرا راز رکھوں گا کہتے ہیں انہوں نے دیا دیا تو اس یہودی پیشوہ نے شور مچانا شروع کیا کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو یہودیوں باہر آؤ عیسائیوں باہر آؤ شور مچ گیا لوگ چھتوں پہ چڑ گئے کیا ہوا کیا ہوا کہنے لگا یہ بایزید ہے میں یہودیوں کا پیشوہ ہوں میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا پر یہ عجیب شخص ہے یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے آج بھی دے گیا ہے کل بھی دے گیا ہے میں ساری زندگی اسے رولاتا رہا اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی رونا میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں بایزید سچے ہیں ان کا مذہب بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ معبوب بھی بڑا سچا ہے یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں کہا جنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھگ جائے بھائی یاد رکھیں سمجھیں گوھر کریں عزت درگزر سے اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا عزت درگزر سے ملے گی ایک تو آپ کو عزت آجزی سے ملے گی تقوی سے ملے گی عزت درگزر سے ملے گی عزت کنات سے ملے گی اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں اگر چھا جانے کا شوق ہونا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لے پھر میرے نبی کے ہو جاؤ قل انکنتم تحبون اللہ فتتبیونی یحببکم اللہ فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے رسول اللہ کی نوکری میں اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے بڑی عزت ہے بڑا وقار ہے بڑا پیار بڑا حسن ہے بڑی رانائی ہے بڑا ٹھہراؤں ہے یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں کہاں کا رہنے والا ہوں یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا تیری برادری کیا ہے تو کہاں کا ہے نہیں پوچھتے تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپتا وہ یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور داہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے نبی پاک کی نوکری اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا نبی پاک کی غلامی عزت دیتی ہے حضور کی غلامی یار بندہ بلکل بے عمل ہو نا بلکل تو میری طرح داڑی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں کہتے ہیں بزرگو یہاں آجائیں حضرت جی یہاں آجائیں تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی سنت مصطفیٰ کی ہوئی پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی وقار کی ہوئی ایک صاحب ایک بچے نے دھاڑی دھاکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں میں نے کہا کیا کوئی کہتا ہے حضرت صاحب کوئی کہتا ہے کاری صاحب کوئی کہتا ہے حافظ صاحب کوئی کہتا ہے اللہ عمر صاحب تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی چار سالوں میں فرد ہوتا ہے تجھے مفت کا لقب مل گیا